اس ویڈیو کی اندر ہم جیو جیل لیبریری کو اکلیپس کے ساتھ ایمبیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں جیو جیل کی لیبریری چاہیے تو آپ جب گوگل پہ جا کے جیو جیل لکھ کے جب سرچ کریں گے تو آپ کو یہ پہلا ہی آپشن جو ہے وہ میرے رہا ہے جو کہ ہے جو جیم ڈاٹ او آر جی کا آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کی ویب سیٹ پہ آ جائیں گے تو یہ اس کی ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ میں آپ کو جیو جیل سے لیٹڈ ڈیفرنٹ میٹریل آویلیبل ہوگا تو آپ نے جو لیبریری کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ لنک مل رہا ہے رائٹ سائٹ پہ بیڈز اینڈ ڈاؤنلوڈز کا آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو بیلڈ اینڈ ڈاؤنلوڈ کے لیٹڈ جو ریسورسز ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس میں سے آپ نے یہاں پہ بیلڈز اینڈ ڈاؤنلوڈ کا یہ اپشن ہے اس کے نیچے آپ کو یہ کرنے کے اندر یہ زپ کا ہائپر نیک مل رہا ہے آپ اس کو کلک کریں آپ اس کو کلک کریں گے تو اس والے پیج کے آ جائیں گے اس والے پیج کے اندر آپ کو جیو اور جیل کے لیٹڈ ڈیفرنٹ لیبریریز مل رہی ہیں تو اس میں سے آپ نے یہاں پہ لیٹڈ کرنی ہے جو gem.all.platform.7z اس کو آپ کلک کریں اور کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو جب آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ کو یہاں پہ زپ فائل ملے گی اس زپ فائل کو آپ ایکسٹریک کر لیں تو ایکسٹریک کر کے یہ فائل میں نے یہاں پہ دیکسٹوپ پہ رکھی ہے یہاں تک کرنے کے بعد ہم اکلس میں آتے ہیں اکلس میں آکے ہم نے اس جو فائل لیٹڈاؤنلوڈ کی ہے اس کی لیبریری بنانی ہے ایکلپس کے اندر تو اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ پروجیکٹ جو ہے وہ نیا بنائیں اس کے ساتھ ہی لیبریری بنا لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پروجیکٹ پہلے سے موجود ہے آپ اس کی اندر جو ہے وہ بیلڈ پاس کر کے ایک نئی لیبریری ایٹ کر لیں ابھی جو ہم یہاں پہ کام دیکھنے لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک نئے پروجیکٹ کو بناتے ہوئے لیبریری کو کیسے ایٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ فائل پہ آتے ہیں فائل پہ آکے ہم نے یہاں پہ نیو پہ آنا ہے نیو پہ یہاں پہ جاو پروجیکٹ پہ کلک کریں تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ جاو پروجیکٹ کی نیو جاو پروجیکٹ کی نیکس پر آکے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کی جاوہ کی سیٹنگز ہیں اس میں یہ سورس پروجیکٹ لیبریری آرڈر انکسپورٹ مارڈیول ڈیپینڈنسی یہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیپ نظر آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے لیبریریز کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو لیبریریز آپ کے پروجیکٹ کا پارڈ ہوتی ہونے نظر آتی ہیں جیسے کہ اس میں پہ مارڈیول پارڈ کے اندر جے آری سسٹم لیبریری ہے اب آپ نے ایک نئی لیبریری ایڈ کرنی ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ ایڈ لیبریری کا بٹن ملے گا اس کو کلک کریں یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی لیبریری کی آپشنز ہیں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یوزر لیبریری کو اور اس کے بعد آپ نیسو کلک کریں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوزر لیبریری آ گیا اور اس کے اندر ایک یہ لیبریری مارڈ پاس پارے سے موجود ہے یہ جیو اور جیل کی وہ لیبریری ہے جو کہ میں پہلے بنا چکا ہوں اب ہم ایک نئی لیبریری بنانا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ اپشن میر رہا ہے نئی لیبریریز کا آپ اس کو کلک کریں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پیفرنسز فلٹر کے اندر یوزر لیبریری آ رہی ہے اور یہاں پہ میں پاس ایک لیبریری موجود ہے آپ اس لیبریری کو جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں بہنکہ میں یہاں پہ ایک نئی لیبریری ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ نئی بٹن کو کلک کروں گا نئی بٹن کو کلک کر کے اپنی یہاں پہ لیبریری کا نام دینے آپ اپنی سوٹی بیلیٹی کی لحاظ سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ پسیلی لیبریری کا نام جیو اور جیل دیا تھا تو میں اس کا نام جہاں وہ رکھ دیتا ہوں جیو اور جیل وی ٹو اس کے بعد میں نے اوکے پیس کیا تو یہ ابھی لیبریری ہمارے پاس ایک رسم بن چکی ہے لیبریری جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کنٹینر ٹائپ کی چیز ہے جس میں آپ ایکسٹرنل فائلز کو ہول کر لیتے ہیں اور وہ ایکسٹرنل فائل جو ہے پھر آپ اس لیبریری کے دور اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز کا اثر تھے ہیں تو اس لئے لیبریری میں دیکھیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ فائلز ہیں جو کہ ابھی ہماری جو نئی لیبریری بنی ہے اس میں وہ فائل نہیں ہے تو اس میں وہ فائل جو ہے وہ اپنے فولڈر سے ڈالیں گے جو کہ ابھی انہیں ایکسٹریک کیا تھا تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے لیبریری کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اپچن ہوتا ہے ایکسٹرنل جارز بہت سرونز کے جو ہے وہ ایکسٹرنل جارز ہوگا تو وہاں پہ صرف ایکسٹرنل جارز ہوگا جو فائلز تھیں ایکسٹریکٹڈ فارم ہے جو zip فائل تھی ایکسٹریکٹ کر کے جو رکھی تھی میں نے اس پہ جاؤں گا اور وہاں سے میں انسائٹ پر آکے جارز کی فولڈر میں ہوں گا تو یہاں پہ جارز کی فولڈر میں جاتے ہیں جارز کی فولڈر میں آکے یہاں پہ جو پہلی فائل ہے اس کا میں نے سلیکٹ کیا اس کے بعد کنٹرول اے پر اے قریست کیا تو جس کے بعد سے میرے پاس سارے کی ساری فائلز سلیکٹ ہوگئیں اس کے بعد مجھے اوپن کرسکھ کرے Ik프ٹ یہ ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں یہ سارے فائز آدو جائے ہیں اب ہم نے کچھ فائز آدو کر لیو ہے میں نے کچھ فائز آر Chain کرنی ہے میں نے دوبارے سے لبیری کو select کیا لبیری کیا کسی کرنا ضرور ہی ہے اگر لبیری سلیٹ نہیں کرتے تو آپ پر لبیریری نہیں ہی ہر ٹھیک یہاں پر میں نے لبیری کیا اور اس کے بعد اڈ ایک خمج جواز کا بٹر کو کلک کیا اب یہاں واحلالڈ کرgee اس اوٹامل کی فولڈر میں گیا اور یہاں پر آکے میں نے کنٹرول اے پریس کیا اور اوپن کر دیا اب اس طریقے سے میرے پاس جو ریمیننگ فائد تھی وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہے میں ایک دفعہ دار دوبارہ کنفرم کرنے کے لئے اس میں لیبریٹی کو ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے جو جیل ویو ٹو کو کلک کیا ایڈ ایک سنو جاز کو کلک کیا اور اس کے بعد میں نے ایک فائیو کس لیک کر کے اب یہ دیکھنے میں اٹامل کی فولڈر میں میں نے کنٹرول اے پریس کیا اور جتنی بھی فائیو سی ہوں وہ اس میں انڈوڈ کر رہے ہیں جب یہ کام ہو جائے گا آپ نے اپلائی انڈ کلوز کرنے اپلائی انڈ کلوز کرنے بعد اس کا خیال رکھے گا کہ یہ آپ کے بعد یہاں پر چیک ہوا ہو اگر چیک نہیں ہوا ہوگا تو یہ لیبریٹی تو بن جائے گی لیکن پروجیکٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے تو یہاں پر آپ یہ چیک ہو جائے تو اس کے بعد میں یہاں پر فینش کرتا ہوں میں یہاں پر آکے فینش کرتا ہوں اور جنرلی آپ جب چیک کر لیتے تو آپ کی پاس جائے لیبریٹی آپ کی پوجیکٹ کا حصہ بن جاتی ہے اس وقت یہاں پر نہیں بنی تو اس میں ڈیفکلٹی والی بات نہیں ہے آپ نے سیمپل جائے لیبریٹی پر آئیٹ کلک کرنے اور اس کے بعد آپ بیل پاتھ میں آئیں گے بیل پاتھ میں آکے آپ ایڈ لیبریٹس کو کلک کریں اور ایڈ لیبریٹی میں پھر یوزر لیبریٹی کو پھر آپ نے جو بھی لیبریٹی بنانی ہے اس کو سیمپل کریں اور فینش کریں تو وہ لیبریٹی آپ کی پوجیکٹ کا پارٹ بن جاتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس پوجیکٹ کے اندر دو لیبریٹیز ہیں ایک جی آر ای سسٹم لیبریٹی ہے اور ایک وہ لیبریٹی جو کہ ہم نے جی آر جی آر کے لیے بنائی ہے